ورس 2011 ماہی کی کفتانی میں ٹیم انڈیا قوارٹر فائنل میں گنگاروں کو پراجت کر ان کے گھمنٹ کا دمن کیا لیکن بھرس 2015 کنگاروں نے اپنی سکتی کو اکتریت کر ایک بار پھر ٹیم انڈیا پر پلٹوار کیا اور اس پلٹوار میں ٹیم انڈیا کو ایک قراری سی کست تھاماتی اس پلٹوار میں ٹیم انڈیا کو پراجے ہاتھ لگی اس پراجے میں ٹیم انڈیا اپنا سمراج اپنے سلطنت کو کھو چکی تھی انڈیا کے ہاتھوں بھارت کو پنچانبے رنوں کی ہار ملی بھارت دشوکاپ سے باہر ہو گیا انڈیا نے سرینڈرڈ انڈیا کو پچھا دے رن سے ہر گیا آج پورا دیش رسے میں ہے آج پورا دیش گمجین ہے کیونکہ اب ہم ون ڈے کرکٹ کے بشتو بیجیتا نہیں ہے ایسے میں ایک بار پھر ورس دوہجا سولہ کرکٹ کے یہ دو دکستے ایک دوسری کے آمنے سامنے تھے پانچ اوڈیائی ورلڈ کپ بجے تاک کنگارو کنگارووں کی یہ ٹیم آج تک ایک بار بھی دیڈوانٹی ورلڈ کپ نے جیتی تھی ایسے میں اب کنگارووں کا ادیش تھا اوڈیائی کے بعد دیڈوانٹی ورلڈ کپ میں اپنے ورچہ سو اپنے ستہ کو اسطحفت کرنے کا اور اپنے اس ادیش کی پورتی ہے تو کنگارووں کی یہ بھوج کوارٹر فائنل کے دروازے میں دستک دے چکی تھی اور ان کا سامنا ہونے بھالا تھا ٹیم انڈیا سے اویسے میں سمپوڑ ویسو کو انتظار تھا بھارت کے پلٹ وار کا نوازکار آپ دیکھ رہے ہو دوڈوکیومنٹری دوڈوکیومنٹری کا اسپیسیل اپیسوڈ تپلٹ وار آف ٹیم انڈیا ستہائیس مارچ سے دوہزار سولہ محالی کا یہ میدان سام سات وجہ دونوں ٹیموں کے کپتان ام میدان ور تھے سکہ کنگارووں کے پکھ میں رہا ٹوز جیت کر اس ٹیم نے پہلے واللیواجی کرنے کا فیصلہ کیا کنگارووں کے بھسپوٹا کوپنرز نے ایک ساندار سروعات تھی اسمان خوازہ نے پاری کے دوسرے اوبر میں جسپریت ومرہ کو پیک ٹو بیک چار چوکے جڑکا کنگارووں کے منصوبوں کو چاہر کر دیا خوازہ اور فنچ کی بھسپوٹاگ واللیواجی کے چلتے اشٹریلیا نے سروعاتی چوبیس گیتوں میں چومنڈرن چڑھ دیئے ابھی بھی پاور پلے کے دو اوبرواں کی تھی لیکن نہرہ کے آسیس سے ٹیم انڈیا کو پہلی سبھلتا پرابط ہوئی اس ویکٹ کے بعد ٹیم انڈیا کے گیتوازوں نے کنگارووں پر اپنا سکنجا کس دیا اور اگلی بارہ کے دو میں مہش پانچ رنگ گرچ کی لیکن پاور پلے ختم ہو جانے کے بعد ایرون نے بھارتی گیتوازوں پر پرہار کرنا پرارم کیا ایک چھوڑ سے فنچ کا پرہار جاری تھا پراندو دوسری چھوڑ سے لگاتار پکٹوں کا پتن جاری تھا آٹھویں اوبر کی چوتھی والل پر اسوین نے ٹیویڈ وارنر کو اپنے فرقی کے جال میں فسا لیا اور دس اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا کنگاروؤں کی خاتے میں اکیاسی رن تھے ایسے میں کنگاروؤں کے پوری بھوش کا تاروں تار میکسویل اور فرنچ کی کندوں میں تھا پراندو تیرہوے اوبر کی اس والل پر فرنچ اپنے مقصد میں ناکامیاب رہے ایک بڑے سوٹ کے پریاس میں فرنچ کے وکٹ کا بطن ہو جاتا ہے اس کے بعد میکسویل اور واتسن نے مل کر کچھ بڑے سوٹس لگائے اب سولہ اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا کنگاروؤں کے خاتے میں اکسو نتیس رن تھے ایک اچھی شروعات کے پاس اب کنگاروؤں کو امید تھی ایک ساندار فینسنگ ٹچ کی لیکن بڑھرا نے کلین کو کلین پولڈ کر کے کنگاروؤں کی امیدوں میں پانی فیر دیا اب بیس آور کا کھیل ختم ہو چکا تھا کنگاروؤں کے خاتے میں اکسو ساٹھ رن تھے اور ٹیم انڈیا کے سامنے اکسو اکسٹ رنوں کی جنواتی تھی یہ رہا آشٹریلیا ہی والے وازوں کا سکور کارڈ آشٹریلیا کی اور سے سربادی کے رون فینچ نے 34 گیتوں میں 43 رنوں کی تاور توڑ پاری کھیلے یہ رہا بھارتی کے ادوازوں کا پراکرم ٹیم انڈیا کی اور سے ہاردک پنڈیا نے چار اوور میں 36 رن دے کر کے مہتفون تین ویکٹ لیے اور اپنے کریئر کا سربس رشت پردرسن کیا ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں پرویز کرنے کے لیے اگلی 120 گیتوں میں 161 رنوں کی ضرورت تھی کنگارووں کے انساندار گیتوازوں کے سامنے 161 رنوں کی یہ چھنوات تھی ٹیم انڈیا کے لیے آسان نہیں ہونے والی تھی پرنت سمپونڈ وشو جانتا تھا کہ اگر ٹیم انڈیا کی یہ ولیواز اپنی کاویلیت پر کھیل گئے تو ان کے لیے دنیا کا کوئی بھی لیکش نام ممکن نہیں ہے اپنے اسی جذبے اپنے اسی کاویلیت کے دم پر ٹیم انڈیا کی یہ دونوں اپنر میدان پر اترتے ہیں ٹیم انڈیا کو یہ لقش اچھیب کرنے کے لیے محض 8 رن پرتی اوور کے حساب سے رن بنانے تھے پرنتو ٹیم انڈیا کی سروعات امید کے مطابق نہیں رہی کیونکہ بھارتی والیوازوں نے سروعاتی 3 اوور میں میٹ 6 رن پر اوور کے حساب سے رن بنائے اسی رنگتی کو تیبر کرنے کے پریاس میں سکھر دھوان کلڈر نائل کا سکار ہو شکے تھے پاور پلے کے سروعاتی 4 اوور میں کنگارووں نے چومن رن بنائے تھے وہیں ٹیم انڈیا مہت 24 رن بنا پاتی ہے اور اپنے ویس خوٹا کو اپنا سکھر دھوان کو کھو چکی تھی اور ریکوائیڈ رن ریٹ ناو کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن ٹیم انڈیا کو سب سے بڑا جھٹکہ تب لگتا ہے جب پاور پلے کے آخری اوور میں سین واتسن نے ٹیم انڈیا کے ہٹ مین یعنی روحس سرما کو غویلین کی راہ پکڑا دی دھیرے دھیرے یہ لکش ٹیم انڈیا سے دور جا رہا تھا ٹیم انڈیا بس خوٹاک شروعات کی امید میں تھی اور ٹیم انڈیا کی یہ شروعات اس دن اس دردسہ کو پرکٹ کر رہی تھی پاور پلے کے 6 اوور ختم ہو چکے تھے اور ٹیم انڈیا کی کھاتے میں تھے مہس سیند اس رن ایک طرف سے ٹیم انڈیا کے بیک ٹو بیک بیکٹ گر رہے تھے وہیں دوسرے شروع سے ویرات دہ کینگ کوئلی کا پرہار کنگارووں پر چاری تھا وہ ٹیم انڈیا کے تین والے واس آؤٹ ہو چکے تھے ٹیم انڈیا شروعاتی 8 ہوبر میں مہس پچاس رن بنا پاتی ہے مہس اب پوری طرح کنگارووں کی کنٹرول میں تھا ٹیم انڈیا اس مہس سے اپنا کنٹرول کھو رہی تھی لیکن سوریس کے آؤٹ ہو جانے کے بعد وہ سخص میدان پر آتا ہے جس نے 2007-2011 کے ورلڈ کپ میں کنگارووں کی گھونڈ کا دمن کیا تھا دسک سیٹر مسین دسک سر کنگ تا یوبراز سنگ یوبراز اور ویرات کی سوڑی نے ٹیم انڈیا کو سمالنے کا فریاض کیا اور ان دونوں بلدے وازوں نے 13 اوبر تک ٹیم انڈیا کے لیے 89 رن جوڑ ڈالے ان دونوں کی یہ ساجہ داری ٹیم انڈیا کو اس لقش کے اور قریب لے کر کے جا رہی تھی اب انگلے سات اوبر میں ٹیم انڈیا کو جھرورت تھی 72 رنوں کی یہ رن ریٹ دس کے بار پہنچ چکا تھا لیکن اگلے اوبر میں جیمز بھاکنر نے یوبراز سنگ کو آؤٹ کر اس رن جیز میں ٹیم انڈیا کو سب سے بڑا جھٹکا دیا کیونکہ یوبراز سنگ کیا کر سکتے ہیں یہ پراؤڈ اور آسٹریلیا سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ وہے سکس تھا جس نے کنگارووں کو ایک نہیں بلکہ دو دو بار اکیلے اپنے پراکرم کے دم پر کنگارووں کو ورلڈ کپ سے پاہر کیا تھا ایسی پرستیتیوں میں اب ٹیم انڈیا کے سامنے ایک سوال تھا کیا ٹیم انڈیا اس رنچیش کو اچھیب کر پائے گی کیا یہ میس ٹیم انڈیا چیت پائے گی پرند کپتان ماہی کی وہ انٹری اس کے ہاتھ میں بیسواس اس کے پراکرم کو پرگٹ کر رہی تھی ماہی اور ویرات نے اس رنچیش کے لیے ٹیم انڈیا کی امیدوں کو جندہ رکھا اور دونوں نے ہر اوور میں ایک پانڈری لگا کر کے سترہ اوور تک ٹیم انڈیا کو ایک سو پائیس کی سکور تک پہنچا دیا اسی ویج بیرات درن مسین کا ارد سطح کا چکا تھا پرندو یہ ارد سطح اس جیت کے لیے کافی نہیں تھا ریکوائیڈ رن ریٹ اب کرنٹ رن ریٹ سے دگنا ہو چکا تھا اب اگلے تین اوور میں ٹیم انڈیا کو انتالیس رنوں کی ضرورت تھی محالے کے اس میدان میں کنگارووں کے ان کے ادواجوں کے سامنے یہ لکش آسان نہیں تھا میدان کا محال ہائی انٹنسٹی کو پار کر چکا تھا لوگوں کا دل پر دھڑک دھڑکے جا رہا تھا کیا ہوگا اس میچ کا ریجل کیا جاری رہے گا ٹیم انڈیا کا سنگھر سے ان سارے سوالوں کا جواب اگلے کچھ اوور سے دینے والے تھے پرندو میدان میں بلہ بھانج رہا وہ ویرات اسے میدان کے محال سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ اٹھ رہمے اوور میں جیمز بھاگنر کو پیک ٹو بیک کچھ بڑے سوٹس لگا کر کے انیس رنچڑ دیے اور اس میش کو ٹیم انڈیا کی اور موڑ دیا اب انگلی پارہ گیدوں میں بیس رنوں کی چرورت تھی انیس ما اوور کلٹر نائل کے ہاتھ میں تھا کلٹر نائل کے اس اوور میں پیرات کوئیلی نے سولہ رنچڑ دیے اب ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل سے میٹ چار رنوں کی دوری اسے آخری اوور میں بنا کر ٹیم انڈیا یہ میٹ چیت چکی تھی اس میش کا ہیرو ویرات درن مسیل دکنگ کو لیتا یہ میش پوری طرح ٹیم انڈیا سے دور جا رہا تھا پرانتو ویرات کے اس ساندار پر آکرم کی پدولت ٹیم انڈیا توہزار سولہ کے سیمی فائنل کے دروازے میں دستک دے چکی تھی ویرات نے محض انکیامن گیتوں میں پیاسی رنوں کی ایک دابر توڑ پاری کھیل اسے ایک پاری کی پدولت یہ لکش ٹیم انڈیا کے لیے آسان ہو چکا تھا یہ رہا بھارتی ولے وازوں کا سکور کارڈ اور یہ رہا کنگارو گید وازوں کا سکور کارڈ اسٹریلیا کی اور سے سین واتسن نے میٹ چوبیس گیتوں میں ٹیس رندے کر کے دو ماہ تو پونڈ ویکٹ لیے امید ہے کہ ہماری آواز ہمارے انداز میں ہماری یہ میس اسٹوریز یہ میس ڈاکومنٹریز آپ کو پسند آ رہی ہوں گے تو پلیس سبسکرائب کریں ہمارے چینل دوڈوکیومنٹری کو اور ہمیں انسٹا میں بھی ضرور فولو کریے کیونکہ ہمیں وہاں بھی آپ کے پیار کی ضرورت ہے تو ہستے رہیے کھیلتے رہیے اور دیکھتے رہیے دوڈوکیومنٹری ہماری آواز ہمارے انداز میں